بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اید آپ تمام لوگ خیر آفیت سے ہوں گے پی پی ایسی کی جانب سے ایڈویٹ آئی جنبر سیونٹین جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے جس کے مطابق ڈاکٹرز کے لیے نرسز کے لیے اس کے علاوہ انجینئرز کے لیے باقی جنہوں نے کمیسٹری فیزیکس باقی مختلف ڈپارمنٹس میں جن میں آپ کے فریسٹری ڈپارمنٹ آ جاتا ہے تو ان میں مختلف جوبز ہیں تمام ٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے درکات کروں گا کہ اگر آپ چینل پہلے دفعہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگنٹک بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تک کہ انویل تمام اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اجی یہاں پہ پہلے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک کیس نمبر یعنی نمبر آپ پوسٹ ہیں ایک پوسٹ ہے ڈپٹی منیجر کی جس کی ریکائرمنٹ ہے ڈپلومہ 3 years in printing and graphic ads یہ مکمل جو ہے وہ ریکائرمنٹ لکھی آگے جو ہے وہ ایج لیمٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بائیس ٹو تھائٹی اور پلس فائیو یئر ریلیکسیشن ہے اس کے لئے جینڈر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میل فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اور ڈو میسائل پنجاب کونہ چاہیے آپ پتہ یہ کیونکہ پی پی ایسی بیس تمام جوبز پنجاب کی ہوتی ہیں مختلف میں کومنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں نیچے تو باقی جو صوبے ہیں ان کے بچے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پی پی ایسی تمام پنجاب بیس جوبز جو ہیں وہ یہاں پہ شروع ہوتی ہیں اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ سلے بس جو ریٹرینڈر اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس میں جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے دپارمنٹ ریلیٹڈ پروگرام ریلیٹڈ ہوگا اور جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ جی کے کا ہوگا اچھا نیچے آتے ہیں نیچے جو ہے وہ پانچ پوست ہیں انسٹرکٹر کی جس کے لئے ایم بی بی ایس فرام در ریکنائز انسٹیٹوٹ اور پھر جو ہے وہ یہ ایج ریکائرمنٹ ہے اس کے بعد میل فی میل دونوں پلائے کر سکتے اس میں بھی جو ہے وہ آپ کا پیپر اسی طرح کا ہوگا ایٹی پرسنٹ فرام جوئر پروگرام اور ٹوئنٹی پرسنٹ فرام جی کے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو جو ہے وہ فائی پوست ہیں اوپن میرٹ پہ نرسنگ انسٹرکٹر کی اس کے لئے بی ایس سی نرسنگ ہونی چاہیے ڈیپلومین آر ڈیپلومین نرسنگ فرام ایک نائز نرسنگ کالج فائیو یئر پوست کوالیفکیشن ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے لئے میل اور فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اور اس میں ایج ریکائرمنٹ بھی دی ہوئی ہے اور اس میں بھی سیم اسی طرح سے ایٹی پرسنٹ فرام جو پروگرام اور ٹونٹی پرسنٹ فرام دی جی کے نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فور پوست ہیں سیسٹر ٹیوٹر کی جس میں بی ایس سی ریکوائر ہے نرسنگ اور فرام دی کنائز دار فائیو یئر جو ہے وہ پوست کوالیفکیشن ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو بز جو ہیں میکسیمم فائیو یئر کنٹریکٹ پہ ہیں تو اچھا آگے دیکھتے ہیں تو فیمیل ایج یہ صرف فیمیلز کے لیے جینڈر فیمیل اور یہاں پہ بھی ایٹی پرسنٹ آپ کے پروگرام جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا اس سے اور ٹونٹی پرسنٹ جی کے سے اگر نیچے آتے ہیں تو یہ سیونٹین گریڈ کی جوب ہے میڈیکل افیسر ایسسٹنٹ کی ڈریکٹر ڈیپٹی ڈسٹرک پاپولیشن کی اور فائیو فیفٹی پوست ہیں یہ کافی پوست ہیں یہ ایم بی بی ایس جو ہے اس کے لیے ریکائرمنٹ ہے اور یہ فیمیلز کے لیے یہ بھی صرف اور اس میں جو ہے وہ فیمیلز اس میں بھی ایٹی پرسنٹ فرام یور پروگرام اور ٹونٹی پرسنٹ فرام جی کے نیچے آتے ہیں یہ ایک پوست ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ریکرورٹمنٹ کی بلکہ پروکرورٹمنٹ کی اس میں ماسٹر ڈگری چاہیے کس میں ایکنومیکس میں سٹیٹک سٹیکس میں پاپلیشن سائنسز میں فارمیسی میں ایم پی ایم بی ای تو یہ اس تمام پروگرامز میں جو بھی ڈگری رکھتے ہیں تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں میل فیمیل دونوں اور اس کے لیے جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ آپ کے کوئسٹن فرام دی ایکنومیکس سٹیٹسٹیکس رہوں گے اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے جی کے بیس ہوں گے اگر نیچے آتے ہیں تو آپ کی یہ دو پوسٹ ہیں نائنٹین سکیل کی اسوسیئیٹ پروفیسر اورل اینڈ یہ مکسل اوفیشل ہے سرجری اس میں جو ہے وہ آپ بی ڈی ایس جنہوں نے کیا ہوئے فسی پی ایس ایم ڈی ایس یا ایکولینٹ کوالیفکیشن رکھتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں می فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کی نوٹس یہ تمام دیٹیلز پیپر کی بھی یہاں پہ دیویں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں نیچے آتا ہوں تو آپ کے پاس جو ہے وہ اچھا اس کی تمام دیٹیلز آپ یہاں سے پڑھ لیں یہ مکمل دیٹیلز یہاں پہ شیئر کی گئی ہیں اچھا نیچے آتے ہیں تو آگے ایریگیشن ڈیپارمنٹ کی جوبز ہیں فیفٹی تری پوسٹ ہیں جس میں سسٹم نیٹ ورک ایڈمینسٹریٹر آ جاتا ہے اور اور اس کے لئے جو ہے وہ کوالیفکیشن آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر انجینرنگ والے کمپیوٹر سائنس والے اس کے لئے سوفوئر انجینرنگ والے یہ سارے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں میل فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایٹی پرسنٹ آپ کی پروگرام کمپیوٹر سائنس سے ہیں کمپیوٹر سائنس والے انجینرنگ سے ہیں تو اس سے لیا جائے گا اور ٹوئنٹی پرسنٹ جی کے نیچے آتے ہیں تو آپ کی فرسٹری ویل لائف فیشریز ڈپارمنٹ میں جو ہے وہ ٹوٹل پوسٹ جو ہیں وہ ٹوئنٹی فائی ہیں یہ سب دوینل فوریسٹ فیسر کی سیونٹین گریڈ کی جوبز ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ ڈو پینٹ سیون فائی سی جی پی اے جن کا ہوگا وہ بھی چل جائے گا ان فرسٹری فرام دی یونیسٹی اچھا یہ فرسٹری میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے میل فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اور سلیبس جو ہے وہی ایٹی پرسنٹ فرام یور ڈپارمنٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ فرام دی نیچے آتے ہیں تو نیچے جو ہے وہ یہ ٹو پوسٹ ہیں بی اے سیونٹی گریڈ کے لیے اسسٹنٹ ڈریکٹر کی پوسٹ کے لیے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کمیسٹری میں پبلک ایڈمیسٹریشن میں اور ایکنومکس میں فرام یونیسٹری ایکنائز بہار اچھی سی اور میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کا کوالیفکیشن ریلیٹڈ جو کوسٹن ہوں گے وہ فورٹی پرسنٹ جس میں کمیسٹری پبلک ایڈمیسٹریشن ایکنومکس بی کوم آ جائے گا اور جیکی جو جیکے جو ہوگا وہ سکسٹی پرسنٹ آ جائے گا اگر نہیں چاہتے تو یہ اپلائے کا مکمل پروسس ہے اپنی آن لائن ویب سائٹ www.ppsc.gop.pks پہ جا کے اپلائے کرنا ہے آپ نے فیچلان جنریٹ کرنا ہے اور وہ پے کر کے آپ نے مکمل اپلائے کرنا اور جو اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 اگست 2024 ہے 15 اگست 2024 ہے آپ نے پہلے پہلے اس کے لئے اپلائے کر لینا اکثر سٹوڈنٹس لاسٹ پہ ویٹ کرتے رہتے کہ لاسٹ پہ اپلائے کریں گے لیکن بعد میں ایشو ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپلائے کر لینا اس سے پہ کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا کیا شکریہ